زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ سکرے رسول کرتے رہیں گے صدا صدا جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر تاغشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ زندہ نبی کے زندہ 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 زکر کر کے اس کو بیان کیا تھا اب میرے پاس یہ ہے تفسیر ابن کسیر اس کے اندر جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھہتر پر یہ حدیثری موجود ہے سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا اور اس کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا سید ابن حبان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو آٹھ ابن حبان اس کے اندر بھی حدیثری موجود ہے اور سند اس کی اتنی عظیم ہے ابن کسیر نے کہا حاضر اسنادن جید اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگ اور یحیٰ بن مہین جیسے لوگ اس کی ثقاحت کو بیان کر رہے ہیں وہی حضرت حضیفہ بن یمار رضی اللہ تعالیٰ نو جو فتنوں کی حدیثیں بیان کرنے کی سپیشلسٹ ہیں سچی باتیں آگے بتاتے رہے انہوں نے ایک حدیثری بیان کی حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ ابن حبان صحیح ابن حبان کی وہ تمہارے سامنے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ جلد نمبر ایک اس کے اندر یہ حدیثری موجود ہے اور ادھر ابن کسیر اس کے علاوہ نو دس اس کے ماخذ موجود ہیں اور سنت بلکل کریئے رہے اور سوچنا تم نے ہے خود کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا میں نے ایک مرتبہ دوبئی میں تین گھنٹے اس پر مناظرہ کیا تھا اور تین گروہ میرے سامنے ایک بار بھی اپنی برات کو ثابت نہیں کر سکے تھے جامعہ مسجد صفیان سوری میں وہاں اس حقیقت کو واضح کیا گیا اب دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما اِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَاجَلُنْ قَرَعَ الْقُرْآنَ مجھے تجھ پر ایک بندے کا خطرہ ہے وہ کون ہے وہ کون ہے فرما قرع القرآن اب لفظِ قَرَعَ اگرچہ ماضی کا ہے حضرت تشریف رکھو لفظِ قَرَعَ اگرچہ ماضی کا ہے مگر چونکہ پہلے مستقبل کے لئے بات آگئی خوف ہوتا ہے مستقبل کا اس واسطے ہر لفظ کا معنی مستقبل میں کیا جائے کچھ لوگوں نے ابن کسیر کا ترجمہ کرتے وقت بڑی ڈنڈی ماری ہے اور وہ چوری میرے استاز محترم حضرت مولانا مفتی زہورہ مند جلالی صاحب نے پکڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا جس نے قرآن پڑھا تھا میں کہتا ہوں وہ قرآن کون سا تھا جو اس سے پہلے نازل ہوا تھا جس نے قرآن پڑھا تھا پہلے قرآن نازل سرکار کے زمانے میں وہ پہلے کون پڑھ گیا تھا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرْعَ الْقُرْآنِ مجھے تم پر ایک بندے کا خطرہ ہے کون ہوگا گرنت کا مبلغ نہیں ہوگا تورات ہاتھ میں نہیں ہوگی زبور ہاتھ میں نہیں ہوگی انجیل ہاتھ میں نہیں ہوگی قرآن ہاتھ میں ہوگا حَتَّى اِذَا رُوِعِ اَكْبَحْ جَاتُوْ عَلَيْهِ وَكَانَ الرِّدَاءُ الْإِسْلَامِ ظاہری رونک ایک مرتبس پہ نظر آئے گی اور چادر اسلام والی ہوگی اسلام کی چادر اوڑ کے قرآن ہاتھ میں لے کر ایک بندہ آئے گا مگر ہے اتنا درندہ سرکار فرماتے ہیں مجھے اس کا خطرہ ہے امت پر چادر اسلام کی اوڑ لے گا درست قرآن کا دے گا لیکن سرکار فرماتے ہیں مجھے امت پر اس کا خطرہ ہے تو پتہ چلا کچھ ایسے ہیں ہاتھ میں قرآن لے کر اسلام کا لبادہ اوڑ کر پھر بھی نوکری شیطان کی دے رہے ہوتے ہیں سنو حدیث کے الفاظ یا تراہو الہ ماشاءاللہ اللہ اسے لے جائے گا جدھر چاہے گا فَنْ صَلَخَ مِنْحُو وہ اپنی اس خال سے نکل آئے گا جو اسلام والی اوپر اوڑی ہوئی ہوگی وَنَا بَذَوْ وَرَا ظَهْرِهِ قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا پھر کیا کرے گا وَسَعَعْلَا جَعْرِهِ بِسْسَيْف پڑوسیوں پر تلوار سے حملہ کر دے گا حملے کی بنیاد کیا دھونڈے گا جگرافیہ لسانی تأثب برادری عزب نہیں فرمایا رماہو بِشِرْق شِرْق کی جواہ دنیاد دھونڈے گا تلوار سے حملہ کرے گا کیوں کہ یہ لوگ مشرک ہو چکے ہیں مازلہ حملے کی کا جواز شرک کو بنائے گا کہ چونکہ یہ مشرک ہو گئے ہیں لہذا ان کو مار دیں ان کی بیمیاں چھین لیں جیسے انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہوا کوئی حرج ہی نہیں یہ لوگ مشرک ہو چکے ہیں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سَعَعْلَ جَعْرِ بِسَيْف بَرْمَاہُ بِشِرْق شِرْق کا فتوہ لگا کے قتل کرے گا لوگوں کو توحید کا علم بردار بن کر کہ میں مار رہا ہوں لوگوں کو اس وقت سے کہ میں توحید کا علم بردار ہوں اور یہ مسلمان جو ہیں یہ مشرک ہو چکے ہیں مازلہ جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا تو چونکہ حضیفہ بن جمعان نے حضرت سلح جیسے لوگوں کو جواب دینا ہوتا تھا کہ بعد میں مجھ سے پوچھیں گے میں پہلے سرکار سے تو پوچھ لو تو میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا نبی اللہ جس زمانے کی غیر کی خبر محبوبہ آپ نے ہمیں دی دو پارٹیاں ہوں گی ایک ہوں گے قرآن ہاتھ میں لے کر دین کا لعبادہ اوڑ کر شرک کے تیر مارنے والے اور دوسرے ہوں گے مظلوم شرک کے تیر کھانے والے ان میں سے اس غلطی کا مستحق کون ہوگا کون ہوگا مجرم کون ہوگا مکہ کون ہوگا جھوٹا کس کا ظلم کس کا جرم ہوگا محبوب تمہاری نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے تو بتا دو تاکہ اگر مظلوم تیر کھائیں کم مز کم تمہارے جملوں سے آرام تو پا جائیں ایوہما اولہ بے شرک دونوں میں سے اولہ بے شرک کون ہوگا کون ہوگا جو اس کسی ندیم سے خالی ہو چکا ہوگا تیر مارنے والا یا تیر کھانے والا جواب سننا میرے نبی علیہ السلام کی زبان بولی سارے بولو بلر بلر رامی فرما وہی جس نے ہاتھ میں قرآن پکڑا اسلام کا لبادہ اوڑا پھر شرک کو بیس بنا کے قریبیوں پہ تلوار سے حملہ کیا میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں شرک کے تین کارے والے مجرم نہیں مارنے والا مجرم ہوگا جواب دے کوئی اس کا جھوٹتا وہ فتوہ شرک کا جس کی بنیاد پر ساٹھ ہزار طائف کے مسلمان شہید کیے گئے جھوٹتا وہ فتوہ شرک کا جس کی بنیاد پر مدینہ شریف کے لاکھ مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے شہید کیے گئے جھوٹتا وہ فتوہ شرک کا جس سے کعبش اور مکہ شریف کے رہنے والے لوگوں کو قتل عام کیا گیا میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا اور اگر تاریخ ڈونڈو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بندے کے سوا جو ان کی تحریک کا بانی ہے پوری تاریخ میں کسی پر یہ علامتیں سچی نہیں آئیں گے ہاتھ میں قرآن اسلام کا لباس شرک کا فتوہ لگا کے قتل عام قتل عام میں آپ ہٹلر کا نام لے سکتے تھے مگر وہ شرک کا فتوہ لگا کے نہیں کر رہا تھا یہ ساری علامتیں چیلے اپنے گروہ میں دیکھیں اور ہمیں جواب دیں ان کی نسبت ان سے ملی ہے ساری ہماری نسبت تہبہ سے ملی ہے فتوہ جھوٹ تھا اور جھوٹ ہے لگانا جرم تھا اور جرم ہے یہ سبب کیا تھا وہ بھی آگے بیان ہوتا ہے لیکن یہ سینوں میں بات محفوظ کر رو یہ میرا تم پہ قرض ہے تم نے گلی گلی بچے بچے تک پہنچانی ہے یہ بات ہر طرف ادارہ شراط مستقیم کے پلیٹ فان سے اس نور کو عام کرنا ہے اس نور کو پھیلانا ہے یہ اکابر جو ہماری پسٹ پہ ہاتھ رکھ کر سرپرستی کرنے والے ہیں اللہ ان کی زندگیان سلامت رکھے ہم ان کے جھنڈے تلے فسط کے خاتمے کے لیے آخری دم تک جائیں گے اب یہاں پر جس وقت یہ بات بیان ہو گئی اس میں میں اس ظلم پر ان کے اپنے بھی بول اٹھے حدیعت المہدی وحید اس زمان کی کتاب ہے اس کے اندر اس نے یہ واضح لکھ دیا آج اگر یہ کہہ دیں وہ مارا نہیں تو پھر ان کی مرضی ہے لوگ ویسے اپنے باپ بدلتے نہیں ہوتے ہندوستان میں آل حدیث کی علمی خدمات کتاب اٹھا کے دیکھ لو کہا گیا ہمارے وحید اس زمان نے سیاستہ کے ترجمے کیے جب ترجمے کر کے فخر کرنے کی بات ہو پھر تو ان کا ہو اور جب انہیں رینچ ڈال کے مروڑے پھر کسی اور کا بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا یاد رکھیں حقیقت پر ان القذوبہ قد یسدو کو بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے یہ حدیعت المہدی میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کے اندر رونا آگیا وحید اس زمان کو اور اس نے یہ بات لکھ دی یہ صفحہ نمبر چھبیس ہے شددہ بعد اخوانِ نامر المتخرین کہتا ہمارے کچھ متخرین لوگوں نے شدد کی ہے فی امرِ شرک شرک کے مسئلے میں کیا شدد کی ہے وَدْدَيَّةَ كَا دَائِرَةَ الْإِسْلَام ہمارے کچھ لوگوں نے اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا اسلام کی لکیر سے دھکے مار مار کے قوم کو نکال دیا اوٹ کر دیا اسلام کی گراؤنڈ سے اور شرک کے فتوے میں انہوں نے تشدد کیا ہے یہ نیچے انہوں نے لکھا ہے ہاشیے پر یہ کون تھا جس نے دھکے مار کے مومنوں کو اسلام کی گراؤنڈ سے نکالا اور دنگ کیا دائرہ یہ میں نہیں کہہ رہا وہ لکھ رہے ہیں وہ شیخ عبدالوحاب وہ اگرچہ اس کا نام محمد بن عبدالوحاب ہے یہاں انہوں نے لکھ دیا تو پتا چلا خود گھر والوں کو بھی اس ظلم پر شرمندگی ہوئی اور یہ لکھنے پر مجبور ہوئے اسلام کا دائرہ ان لوگوں نے تنکر دیا اور شدد کی ہے اور کہا ہے کہ شدد کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجازن بھی اولیاء اللہ کو مددگار مانے تو یہ لوگ مشرق قرار دیتے ہیں ویدوز زمانے کا وہ کہتے ہیں منیتا قد اذالے کا فہوا مشرق جو کہے اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں کہتے ہیں پھر بھی شرق ہے ویدوز زمانے کہنے لگا وہ حاضر کرام و غیر و سیئن اللہ کے ولیوں کو مجازن مددگار ماننے پر شرق کا فتوہ غلط ہے کیوں لکھا ہے کہتا ہے بدر میں فرشتے جب مدد کر گئے تھے کچھ نہیں ہوا تھا ولی کر جائیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا حدیت المہدی اس کے اندر اس ظالمانہ فتوے کے لیے اس نے لکھ دیا اور جس چیز کو شرق بنا کر یہ لوگ پیش کر رہے تھے اس چیز کے لحاظ سے بازے طور پر اس نے یہ بتایا کہ یہ عمر جس کو ان لوگوں نے اتنا بڑا ہوا بنا رکھا ہے اور یہ چیز اس کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو انہوں نے اپنے گھر سے بنا رکھی ہے یہ ابتدا تھی ہلو ہاں جعفر صاحب بول لے جعفر صاحب بول لے ہاں بول لے سب خیریت ہے ہاں بول لے اللہ میں راہیل خان بول لوں لکھنو سے لکھنو سے لکھنو سے لکھنو اتربادیش ہاں بول لیے جناب آپ اہلے حدیث مختبے سکر سے تعلق اٹھتے ہیں نا ماشاءاللہ طریقہ آرائج کرا تو اس کا سواب ملے گا اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے ان کو بھی سواب ملے گا تو میں کنفیوز ہوں کہ ایک حدیث میں تو ہر نئے کام کو گمراہی بتایا جا رہا ہے دوسری حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا کام عذاب کرنے پر سواب بھی ہے کیا کریں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے رہے بات کرنا نہیں ہے جبت کا لوگوی معنی ہے لوگوی معنی پہلے میں بات آ رہا ہوں جی جی لوگوی معنی یہ ہے جی جی نئی چیز نئی چیز نئی چیز شریعت میں جو منع کیا گیا ہے دین میں جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جسی سے نہ کرو دن میں نئی داخل کرنے اللہ شریعت میں نئی بات داخل کرنے جی جی ہپنے طرف دے جو تو قلق موجود نہ ہو اس کا قلق موجود نہ ہو اچھا جہات فندی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہе فرمایا کہ دین میں جو نئی قاتلات ہا کرے گا وہ اس کے جو شریعت میں اصل موجود ہے اچھا اچھا سکھے شریعت میں اس کا اصل موجود ہے کے記得 اچھا موقوف ہو گیا ہے کسی وجہ سے یا لوگ تک نہیں پہنچتا اس نے نئی بات جائر کہہ دیا اچھا اصل صحیح تو موجود ہوتا ہے اچھا تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ نیک کام ہے اچھا اور نیک کام مطلب کی نیک کام کا جاری کرنا اچھا تو سواب زاریہ ہوگا اور شریعت میں جس کا اصل موجود نہیں ہوگا جس نے منع کیا گیا ہے جس کے دین اور شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے جی اور اپنے طرف سے داخل کر دیا گیا ہے جی جو وہ گناہ ہے جیسے کچھ اس کا ادھاروں دے سکتے ہیں اگزیمپل ہاں جیسے کی مال دے گے جی کہیں ہم نے کام زاری کر دیتے ہیں کہیں پر بارش کی کمی ہوگا ہم اپنے طرف سے کونوں خودوادی میں اچھا شریعت میں بہت سارا چیز ایسا ہے کہ ابھی مال دے گے دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں سماس میں اسی بہم پیل گیا ہے ایک آدمی کا مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے اچھا اب اگر وہ اس میں جیسے پہلے سے موجود ہے دوسری شادی دوسری شادی اگر سو جاری کر دے گا اسی نہیں کر سکتے ہیں لگ رہا موقوف ہے لیکن موقوف ہے نا ہمارے سماسید نظروں سے ادھل ہو گیا ہے سماسید حالات کے اعتبار سے وہ لگ بات ہے اچھا 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 نماز میں ایک رکت میں دو سوزدہ ہے اللہ کو سوزدہ کرنے گلس نہیں ہے لیکن کو اگر تین سوزدہ کرنے لگے چار سوزدہ کرنے لگے یا دوسری حال یا مطلب کی جو نماز آپ کو بتا رہا ہے جماعت سے پڑھنا فرض ہے اچھا اچھا سنت یا نقل نماز جماعت سے نہیں پڑھنے لگے اچھا اچھا تو آپ اس کو جماعت شروع کر دیں جماعت کا فضیلت ہے ضرور اچھا کہنا تو وہ سب دیتے کر جائے گے اچھا 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 یہ جو جیسے عصالِ سواب کیا جاتا ہے تو عصالِ سواب اداعت ہے اچھا نا بالکل نہیں کم بولا دلتر بیدت میں نہیں ہے اچھا یہ عصالِ سواب جو ہے لیکن وہ تیرے انہیں باتے ہیں کہ عصالِ سواب کرنے مطلب جو ہے ہم جو نیک کام کرتے ہیں تو اس کا سواب ہمیں ملتا ہے اچھا ہم اگر نیک کام کریں گے اور ہم یہ اور کون بخش دیں گے بترتے کہ کام نیک ہو کچا غلط ہے کچا غلط نہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اچھا بہت امدہ نہیں میں نے سنا تھا نا کہ اہلِ حدیث جو ہے وہ اسالِ سواب نہیں کرتے کون اہلِ حدیث اہلِ حدیث اہلِ حدیث ایسی بات نہیں اچھا کوئی جن میں کام کریں گے اچھا ہم آپ کی تلاوت بھی کریں گے اچھا لیکن سالِ سواب کے لئے آپ اپنے طرف کو تریسہ گڑ لیں گے اچھا 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 جیسے جیسے مان لیجے تیجا ہے یا چالیسوہ ہے سنجھا ہے کیا کیا جیسے تیجا چالیسوہ ہوتا ہے ہاں ہاں تو یہ بھی سالِ سواب کے لئے کیا جاتا ہے دیکھیں ہم نے کہا ایک آلو سواب کا چیز صحیح ہے ہاں ایک آلو سواب کے لئے ہم تیجا ہی چوں ہم دوزہ چیوں نہیں کر سکتے ہیں ہاں چیوں نہیں کر سکتے ہیں ہاں کریے سمام کرنے کی کیا ضرورت ہے کریے کوئی دکھت نہیں کریے دوزہ کریے تیجا کریے چوتھا چٹھا ساتوہ سب کریے ہاں 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 دو ایک ایک نماز پڑھنا جو مقبول حج کا سوال ہے ہمارے دیتے ہیں تو اب ظاہر کے باتے کہ ہم پجر کبھی نماز پڑھیں گے اور جت کہیں گے وہ پڑھ لیں گے اب احتمام کر لیں گے کہ دیس دن کے بعد سب لوگ نئے میں کپڑا پہن کر کے دو ایک 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 ہم اشراک کی نماز پڑھیں گے دو ایک ایک ہم نماز اشراک کی نماز پڑھیں گے ہمیں فضیلت بتائیں گے ہمیں بولیں گے کہ یہ منع نہیں ہے ہمیں بولیں گے نہیں نہیں وہ تو اسی طریقے سے کرنا ہوگا نہیں نہیں وہ تو ایتالے سواب جو ہے لیکن آپ بتائیں کہ یہ ایتالے سواب صحابہ کے دور میں اس طرح تھا تیجہ تیجہ اچھا صحابہ کے دور میں کیا آج کے دور میں جس طرح کی مسجدیں ایسی تھی کیا تھی صحابہ کے دور میں جسی مسجدیں آج کے دور میں جو مسجدیں ہیں کیا وہ صحابہ کے دور میں تھی دیکھیں مسجد تو تھی اسالے سواب بھی تھا صحابہ کے دور میں سنیے ہمیں بول لیں جیجے آپ تو خود کیا بولنے کا آپ نے ٹینڈر اٹھایا ہے سنیے تو دیکھیں صحابہ کے دور میں مسجدیں تھی آج کے دور میں مسجدیں ہیں صحابہ کے دور میں جو مسجدیں ہوا کرتی تھی وہ پکی نہیں ہوتی تھی ٹائلز کی لگی ایسی لگی بھی نہیں ہوتی تھی آج کے زمانے میں سہولیت ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آج کے دور میں جو اسالے سواب ہوتا ہے تو اصل وہ اسالے سواب ہی چاہے اس کو نام آپ تیجہ چالیسوہ کوئی دے دیجئے اب جیسے بخاری شریف آپ پڑھتے ہیں بخاری صحابہ کے دور میں تھی نہیں تھی لیکن حدیثیں تو تھی تو بخاری تو حدیثیں اچھا ایک چیز اور جیسے مان دیجئے سنت ہے کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معلوم ہے آج اگر ہم اس سنت کو ترک کر دیں تو یہ صحیح کی غلط ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اچھا اب ہم آپ کو انشاءاللہ چار حدیثیں پڑھ کے بتا رہے ہیں اگر آپ خاموشی سے سنیں تو پھر جب چار حدیثیں بتا رہے ہیں بھائیہ چار حدیث پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ خاموشی سے سنیں گے تو پھر اس کے بعد جب ہم بتا لیں گے پھر بھولیے گا ہاں بولیے جی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوح فرمایا اور سر کا مسا کیا اور اپنے سر کا جو آخری حصہ کا سامنے والا حصہ اس پہ بھی مسا کیا اور آپ نے اپنے امامہ شریف پہ بھی ہاتھ دھیرا بخاری شریف جلد ایک صفہ نمبر تیتیز حضرت غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جب آپ مخاطب ہوئے تو آپ کے سر پہ کالے رنگ کا امامہ شریف موجود تھا اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے مکہ مکرمہ میں تو آپ کے سر پہ کالا امامہ شریف تھا تیرمیزی شریف صفہ نمبر آٹھ اور سنہ ابن ماجر صفہ نمبر دو سو چھپن اور حضرت ابن باف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی طبیعت جو تھی وہ علیل ہوئی تو اس کے کچھ دن پہلے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا مامہ شریف سر پہ سجایا ہوا تھا مسلم شریف جلد ایک صفہ نمبر چار سو ونٹالیس تیرمیزی شریف جلد ایک صفہ نمبر تین سو چار سنہ ابن ماجر حدیث نمبر دو سو چھپن تو اب میرا یہ سوال ہے کہ جتنے اہلِ حدیث ہوتے ہیں تو جب رسول اللہ کی سنت ہے مامہ شریف کی تو اس کو ترک کیوں کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا سنت کو ترک کرنا جو ہے وہ گناہ ہے تو بقول آپ کے جو اہلِ حدیث سر پہ لالتوبتہ ہوگتے ہیں تو یہ سب گناہگار ہوئے ہوئے کی نہیں آپ نے پڑھی آپ نے پڑھا حدیث اور سنت مصطح ہے معلوم ہے کیوں جی حدیث کو ہے حدیث اور سنت مصطح ہے کیوں جی بلکل فرض ہے کیا فرض ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اقوال ہے اور سنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو مطلب کی دائمی صورت ہے جی مصطح ہے آپ کو مصطح دے رہا ہے جی یہ حدیث ہے جی یہ سنت جہاں سوہری کھانے کا جی ہے نا سوہری کھانے کا آپ خود بھی کھاتے تھے اور ساکید بھی کھاتے تھے ٹھیک ہے یہ یہ حدیث ہے اور یہ سنت ہے لیکن حدیث یہ بھی ہے کہ نبیس وآلہ وسلم رمزان میں بیدیوں کا بوشا لے لیتے تھے ہاں ہاں بے شک بے شک لے لیتے تھے ہے نا جی آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ہے رمزان میں سوہری کا احتمام کرنا جی ہے نا یہ تاکید کرنا یہ نبیس وآلہ وسلم کی سنت ہو گئی جی اور دوسرہ لے لینا حدیث ہے جی اگر کوئی لے لگا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گا کہ روزہ نہیں کیسے گا جی لیکن وہ سنت نہیں ہے اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامہ شریف پہنا تو کیا صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو منع فرما دیا کہ یہ سنت صرف میرے ہی لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے یا عوام الناس کے لیے میری امت کے لیے نہیں ہے آپ میری بات سمجھ گئے جی سمجھائیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ سابت ہوگا کہ اگر وہ بات سمجھ گے روزہ نہیں چوٹے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا یہ نہیں کہا جا کہ روزہ رکھ کر کے اپنے بیوی کو بات سمجھ گے اچھا اچھا سہری کھانا یہ تاقید ہے اور اس کو سب کو کھانا چاہیے اچھا اچھا اور اگر نہیں کھائے گا تو روزہ تو ہو جائے گی لیکن سنت چھوڑنے کا سنت کا جو ہم کو سواب ہینا چاہیے وہ نہیں چاہیے ہم آپ کو یہ بتا ہے امامہ کہتے ہیں اب ہم کو یہ بتا ہے کہ کس نے کہا کہ سادہ امامہ میں چاہیے گی نہیں کون کہتا ہے بات کہنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ سنت موجود ہے تو اس کو ترک کیوں گا رکھتا ہے آپ کھان رہے ہیں کہ بلد امامہ ہر رکھتا ہے امامہ ہر رکھتا ہے تکیے حضرت امامہ ہر رکھتا ہے اگر کون یہ کہ سکتا ہے کہ کالہ امامہ پہاننا موزب اللہ حرام ہے یا غلط ہے تو ظاہر کے باتے کو مطلب کہ حدیث کا بھی انکار ہوگا ہے وہ کو کھانے سکتا ہے اور اللہ سنکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب اگر کن سے جنا بتا رہا تو ظاہر کے باتے تو اپنے امام کا خیر ہے اب اگر کون کا رہا آپ کے لئے ہم تو نہیں جان رہے ہیں تو اگر کچھ کہہ رہا ہو ہم نہیں جان رہے ہیں لیکن آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں ستا ہے ہر چیز ہوتا ہے ہم حضرت امامہ سماز میں رکھتا ہے سماز میں رکھتا ہے ایک نٹ سنیے تو سنیے تو کہیں اور خلو خلو جی جی کال کر رہی تھی ہاں ہم پہ دوبارہ پہ کال کر رہے ہیں جی جی تو آپ تو ابامہ شریف نا پہننے کی صفائی دے رہے ہیں چلے خیر جی جو لال سر پہ دوپٹہ اوڑا جاتا ہے ہم نے یہ کبھی میٹا جی تو میں ہم نے یہ پورچ رہا ہوں میں یہ پورچ رہا ہوں سنیے تو من یہ پورچ رہا ہوں جب کسیر تعداد میں مرے بات سنجھے جی سمجھ приехhab جی سمجھے محفviet محف Charlie محفل 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 دیکھیں کالا پہنے سفید پہنے ہرا پہنے جیسا پہنے امامہ پہنے ٹھیک ہلو 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 بھئیہ بھاگ گئے کیا بھاگ گئے ہاں چلا گیا پھر ملا ہلو ہلو ساری کون سا نیٹ ورک ہے ہلو ہلو جی جی کون سا نیٹ ورک ہے آپ کا میں کہہ رہا ہوں آپ کا نیٹورک بار بڑھ چلا جاتا خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میری بات آپ سمجھ رہے اچھی طریقے سے جب کثیر تعداد میں حدیث مبارکہ موجود ہیں ماما شریف پہننے کے تعلق سے تو اس سنت کو چھول کر لال دپتہ سر پہ کیوں ہوتے ہیں صرف اس کا جواب مانگ رہا ہوں دیکھیں لال دپتہ جسے آپ بول رہے ہیں پہلے تو لال دپتہ نہیں ہے اچھا ہے نا آہ رہا کہ وہ اور رہے ہیں وہ کیا طریقہ ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے اچھا وہ مجھے نہیں معلوم ہے اس وقت اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے نہیں کیسے اہل حدیث ہیں وہ اپنے آپ کو قرآن و سننا والے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اتی اللہ و اتی رسول ہے نا نہیں نہیں وہ 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 اگر آل حدیث دے پہتے ہیں اگر ایسا کر رہا ہے کہ لینے سے نہیں ہوتا ہے اس کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے ماشاءاللہ مطلب آپ نے ایک چیز یہ مان لی آپ نے ایک چیز یہ مان لی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرے وہ گناہگار ہوگا ماننا چاہیے یہ تو صحیح ہے ماشاءاللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرے گا وہ بھی گناہگار ہے اور جو بیدت کرے گا وہ بھی گناہگار ہے بیدت نہیں کہتے ہیں بیدات کہتے ہیں بیدت نہیں کہتے ہیں بیدت ہے آپ نے کہتے ہیں کیونکہ آپ لکنوں کے ہیں آپ مات اللہ صورت و اچھی ہوگی جی الحمدللہ ہم آپ کو بتا رہا ہے ہم ایک سٹوڈینٹ ہیں اچھا کس چیز کے ہم کوئی مدرسہ اور یہ کہ میں فارغ نہیں ہوں جی میں یہ کہا رہا ہوں جو بھی اگر سنت کو تارک کرے گا سنت اور بیدت سنت اور بیدت ایک شاہر میں چلے گا سنت نور ہے مجید صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت نور ہے سنت روشن ہے بیدت اندکار ہے اچھا جیانم کے طرف لے جائے گا ماشاءاللہ سنت کو جو ترک کرے گا جو بھی سنت کو ترک کرے گا مظاہر کی بات ہے کہ اپنا اپنا اپنے بھی ہم کسی ساتھ سرکھوں کو نہیں بول رہے ہیں جی 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 سنت سنت پر کرتے ہیں جو بھی اگر ہم بھی کریں گے جی جی ہمارا بال بچہ کرے گا جی جی جواب دے ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا بھائی آپ سے بات کر کے یہ ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے اچھا کہا رہتے آپ میں لکھناؤ میں رہتا ہوں اچھا ایک اور سوال تھا آپ سے یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں لوگ تو اس کی اصل قرآن و سنت میں کہاں موجود ہے سلفی کہتے ہیں لوگ اپنے آپ کو تو اس کی اصل قرآن و سنت میں کہاں موجود ہے مطلب کہ اپنے نام کے آگے تائٹل لگاتے ہیں ہاں جیسے فلاسل فی فلاسل فی ہاں وہ تائٹل ہے شوق ہے شوق ہے وہ کوئی ہاں غہر کی بات ہے اگر مان لی دیکھ لیا ہے ہم اپنے نام کے آگے محمدی لگا لیے محمدی لگا لیے محمدی لگا لیے محمدی لگانا غہر کی بات ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ محمدی لگا لیے محمدی لگا لیے نام لگا لیے ہم محمدی ہو گا اس کے بعد ہم جو چاہے ہیں وہ رکھے ہیں وہ رکھے ہیں اچھا اچھا اب اگر کوئی چلتی لگا لے پاستالوں کے لگا جائے زاہر کی بات ہے چلتی لگا لے چلتی لگا لیا ہے مہم اگر ہم اپنے نام کیا لے دیکھر لگا لیے چلیے پھے لگا لیے ہم بن نہیں جائیں گے دکٹر تبھی بنیں گے جب ہم MBBS کا ایکزام نکال لیں گے تبھی دکٹر بنیں گے نام لڑا لینے سے کس پر پر پلتا اچھا تو زاکر نائک زاکر نائک دکٹر لگاتا اس نے بھی MBBS کر رہے کیا کون زاکر نائک وہ بھی دکٹر رہے کیا MBBS ہے اچھا ہم نے تو سنا تھا کہ خالی کسی چیز میں پی ایس ڈی کر رکھی تیس وجہ سے دکٹر کی ڈگری ملی ہے کسی پی ایس ڈی کر رکھی ہے اس لئے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری ملی ہے اب وہ ہم نے جانتے ہیں لیکن ہم نے تو جہاں تک دیکھا بھی ہے انتے ہیں مستر کی ہے جی 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 اب اگر پی ایس ڈی پی ایس ڈی کر ہوں گے تو انکھو بھی دکٹر بولا جا سکتا ہے جی 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 لگا لیے ہیں تو آپ جاہر کے باتے کہ آپ سکھی کو جان رہے ہیں کہ دکٹر ہیں آپ الاج بھی کرا سکتے ہیں جی ہاں جی ہاں اچھا ماشاءاللہ اچھا اید اور حدیث مبارکہ اس پر بات کر لیتے ہیں پھر وائنڈ اپ کر دیں گے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ احد پر آٹھ سال بعد اس طرح نماز پڑھی دوبارہ گویا زندوں اور مردوں کو الویدہ کہہ رہے ہیں پھر ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروض ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیشوا ہوں میں تمہارے اوپر گواں ہوں ہماری ملاقات کی جنگہ حوز کوسر ہے اور میں اس جنگہ سے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے تمہارے متعلق اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے بلکہ تمہارے متعلق مجھے دنیا داری کی محبت مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے حضرت پقابہ بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے حضور فاق صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا یعنی کہ اس کے بعد جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا بخاری شریف کی حدیث ہے صفحہ نمبر 993 کتاب الوغازی باب نمبر حضور وائی ورد حدیث نمبر 40 42 45 تو آج کل کے دور میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلا شکس قبر پہ جا رہا شرک کر رہا ہے تو ہمارے آقا تو رشاعت پرما رہے ہیں مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے جس پہ کیا کہیں گے اپنے ایک اور حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں جی جی ایک اور دونوں حدیث پہ سامنے رکھے سنونا ہے گا جی جی اس سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیث کا محکوم بتا رہے ہیں جی جی کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ ہم ابھی کہیں باہر پسر میں مجھے محکوم بہت ماشور ہے جی جی وہ یہی ہے کی مجھے سامنے فرمایا کہ ایک وقت آئے گے کہ لوگ اپنے مہ باپ کو گالی دیں گے جی جی ٹھیک ہے مہ باپ کو گالی دیں گے جی تو صحابہ اکرام نے کہا جی یا رسول اللہ کو ایسا بھی ہو شخص ہوگا جی اپنے مہ باپ کو گالی دیں گا جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ کو تو سجور سامنے فرمایا کہ میں آپ کو گالی دیں گے کہ میری اومت جس مخام پہ چھوڑ کر جی کبھیballs جی مدک جیسا بھی کون بっちゃ Бог اک chest ہوگا تو کون ہے کہ نے także Wade ہے کہ یہ، کون ہوگا تواسivia کہ اپنے ماہ کا유� знает کہ اPrment کوatorsگی پنزیر لے گا اور ایک کود پھلاک جاو کیا کے سکے معے باگ تو آراکت سے گنات جایا تو وہ SisORY کیانا ہوں نے اپنے ماء باگ تو بنا سکfeld رہتے کردیا متل�이ی کا اقلائی vient جا زمین نے منزل پر باہت دیکھنے میری ماء باڑھت بنیا تو وہی کنات جاب کیا کہ ہم نے اپنے ماء باڑھت스트� گیا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس مقام پر چھوڑ کر کے جاتے تو تصور نہیں کر سکتے کہ یہ امت اپنے ماں باپ کو گالی دے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دے گی کہ آپ یہ کہیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا اس لئے تو اپنی ماں باپ کو گالی نہیں دے گا اور میں سمجھا نہیں اس کا مفرم دل آپ پہتے سمجھائیے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سمجھ گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو یہ تشوہ اندیشہ نہیں کہ یہ امت شرک بیاد بھی کرے گی ہاں مال کا خوف میں آ جائے گی لوگ یہ سمجھ گئے کہ مال کے خوف میں آ جائے گی رسول اللہ کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ میری امت شرک کرے گی ہاں وہ تو ایک مسلم پہی لگا کہ مہدی صاحب نے سوچا بھی نہیں کہ میری امت شرک کرے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک نہیں کرے گئے اچھا وہاں حضور نے کدھی نہیں سوچا کہ میرے امت کے لوگ اپنے ماباب کو گالی دیں گے موکی جس کا حادہ نے کہا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ارے نہیں دے گا وہ امت اپنے ماباب کو گالی دلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ دوسرے کے ماباب کو گالی دے گا تو دوسرا پلچ کے اس کے ماباب کو گالی دے گا تو گویا اس نے اپنے ماباب کو گالی دیا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اس لوگ شرک بھی کر رہا ہے اور لوگ اپنے ماباب کو گالے دے رہے ہیں اچھا یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ میرے امبہ شرک مقتلہ نہیں کہے گی یہ نعوذ باللہ من ظالے کی ہمارے آقا کا فرمان ہے اور یہ جھوٹا ہے کیا چیز میرے آقا نے فرمایا کہ میرے امبہ شرک مقتلہ نہیں ہوتی جنکل نہیں جنکل نہیں جنکل نہیں جنکل نہیں جنکل نہیں جنکل تو حدیث ہے کہ سیامت اسے فرمات میں آگا جب سے قرب کو использовать مشت سے من لا انھ جائیں جی بالکل ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا لیکن یہ کہنے نہیں آیا ہے یہ اس لئے نہیں آیا ہے کیونکہ شرک کی تعمت جو ہے وہاہدیت اور یہ حدیث کو ملاکہ آریہ تبدیب دیدئے جی ابھی بتا رہے ہیں اور کب لاست جاگی دیا یہ کیا مطلب ہے یہ ابھی بتا رہے ہیں اس لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ شرک کی تعمت ہے وہ آج سے نہیں لگ رہی ہے وہ بہت سالوں سے لگ رہی ہے کئی صدیوں سے لگ رہی ہے شرکی تومت سمجھے شرکی تومت صدیوں سے لگ رہی ہے ہم بول رہے ہیں کہ ہم نبیس رسولم کی امت ہے ہم ایمان والے اپنے آپ کے دعویٰ کر رہے ہیں ہم آسفر رسول ہیں ہم نہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ نہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم دعویٰ کر رہے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں ہم آسفر رسول ہیں ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں ہمارے محباق مسلمان ہم بھی مسلمان لیکن یہ ہی تو ہے یہ ہی تو تک کہہ ہے کہ ہم سہ رہے ہیں اور ہم امت نہیں نہ ہو آپ امت نہیں نہ ہو غیر اللہ کو غیر اللہ کو غیر اللہ کو اللہ تعالی نے خواب ساپ کہا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں لینا اچھا ذرا آیت پر لیے ایئے کہنا عبدو ایئے کہنا اللہ تیرے بادت پر لیے مدد چاہتے ہیں شروع سے پڑھئے شروع سے پڑھئے یہ آیت شروع سے مطلب شروع سے پڑھئے آیت بیٹھ سے نہیں پورا پڑھئے شروع سے ایک دم سٹارٹ کے الحمد شریف سے پڑھئے جی بس تمام تاریخیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے سن لیجے سن لیجے سن لیجے تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں ابھی آپ کو پورا پہنے ایک منٹ سنیے سنائیے دو سیکنڈ کے لیے دو سیکنڈ کے لیے پانچ منٹ کے لیے کارک رہے ہیں ہم تہینی آئے میں چارزر لینے سنیے دو بس بس ایک منٹ آپ نے کہا تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں آپ اپنے آپ اپنے بچوں کی تاریخ کرتے ہیں میں نے سن لیجے الحمد حمد جو ہے وہ سن اللہ کے لیے ہاں بے شک بے شک حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی تاریخ کرنا اللہ کی تاریخ کرنا الحمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تاریخ کرنا الحمد یعنی کہ ساری تاریخیں سرپ اللہ کے لیے ہیں ہاں 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 ساری تاریخیں سرپ اللہ کے لیے ہیں تو پھر آپ اپنے رشدہوں بھی تاریخ یا آپ نے بیوی کی تاریخ کر رہے ہیں تو یہ بھی شک ہو جائے گا نہیں نہیں ہاں ہاں کیسے نہیں ہوگا ہم آپ سے پانچ ان وزے 5 مردار آپ کو بتائیں گے 5 مردار ہاں جی جناب تو ہم لوگ کی بات یہ جل رہی تھی کہ جب ساری تاریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر آپ دوسروں بھی تاریف کرتے ہیں شرک ہو گیا جب آپ اپنے بات کو صدار مجھے جب ستاریف میں حقیقت میں ہیں ہی اللہ کے لیے جی جی حمد و سنہ حمد و سنہ صرف اللہ کی ہوگی اچھا اس کی تفسیر آپ یہ تفسیر کس نے کری سنیے نا یہ تفسیر کس نے کری کی جو آپ تفسیر بتا رہے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کس نے کری کس نے کری مطلب پورا قرآن اللہ کے حمد و سنہ سے بھرا پڑا ہے بے شک آپ جو آیت کریمہ کی الحمد و شریف کی جو آپ تفسیر بتا رہے ہیں یہ تفسیر کس نے کری ہے تمام مفسرین نے کیا ہے جی جی تو کسی ایک مفسرین کا نام اچھا ایک منٹ آپ جو ہم کو بول رہے ہیں آپ اس کی تفسیر آپ بتائیے میں نے تو آپ سے خیلی پوچھا کہ کسی تفسیر کس نے کری ارے بھائی قرآن کی تمام تفسیر تو اللہ ہی کر رہا ہے قرآن ہی میں اچھا قرآن کی تفسیر اللہ ہی کر رہا ہے ارے بھائی اس میں ہی تو ہے صاف صاف لکھا ہوا ہے نا اچھا آگے پڑھیں گے تو سب آپ کو لگ جائے گا اچھا آگے پڑھنے ہی نہیں دیئے نا اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت پائے جائیں گے کچھ گمرا ہو جائیں گے اس کی تفسیر میں اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن کو پڑھ کر کے اگر قرآن کو اس میں ایمان لا کرتے اور جس طرح صحابہ کرام قرآن تو ایمان لائے گا اگر ویسا کوئی ایمان لائے گا اور جس طرح صحابہ کرام عمل کیا ویسا کوئی عمل کرے گا تو وہ ہدایت پر رہے گا ویسا کوئی عمل کرے گا وہی وہ لوگ ہیں جو ہدایتی آپ سے ہیں اور وہی وہ لوگ ہیں جو کامیاد ہیں اور قرآن کو کوئی اگر نفاق سے پڑھے گا اس کا مقصد یہ نہیں رہے گا پیمان لانا ٹھیک ہے اور صحابہ کرام کے منحہ سے حج کے رہے گا تو ظاہر کے بعد کوئی گمرا ہو جائے گا اچھا تو اس طوبہ آیت نمبر ایک سو پر بھیجے اچھا اچھا ہم نے اپنے مجھے پوچھ دیا آپ نے تھی مرے علم میں اضافہ کر دیا جو ہم غلط بہ رہے ہوں ہم نے ذو اس کا ترجمہ چاہ سے تفضیر بتائی نہیں ہم تو اس کا سیمپل ترجمہ یہ ہاں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اس کی تفضیر میں بات جائیں گے ترجمہ میں جب آ رہا ہے کہ ساری تاریخیں اللہ کے لئے ہیں تو بات فتم ہو گئے ساری تاریخیں اللہ کے لئے ہیں کسی کی تاریخ کریں گے شرک ہو جائے گا اللہ کی تاریخ کو نہیں نہیں آپ نے میرے بات پڑھیں گے تم نے پتہ کہ اللہ کی تاریخ تمام تاریخ تو کیا بارہا الحمدللہ رب العالم جی تمام آلم کا رب پالنہار رب کا مطلب پالنہار اچھا پالتا پوشتا سب کو دے تو زیڑ سب اللہ کے ربوبیت کے معتاج وہ تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ یہ کوئی نئی بات آپ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں میرے بات نہیں نہیں جب اللہ کی تاریخ بیان ہو تو آپ کو ماشاءاللہ بولنا چاہیے برا نہیں لگنا چاہیے اچھا جب میرے رب کی تاریخ ہو تو آپ کو بھی ماشاءاللہ بولنا چاہیے اور تاریخ آپ کو بڑھ کے کرنا چاہیے بے شک بے شک بے شک نہیں برا نہیں لگ رہی ہے برا نہیں لگ رہا نہیں کبکا برا لگ رہا ہے تو آپ دے جے الحمدلللہ رب العالم تمام طریفے اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پالنہار ہے جی سمجھ ہے آمد حضرت صاحب نے ترغمہ کیا مالک ہے غلط ترغمہ کیا مالک ہی نہیں ہے بلکہ تالتا کو اسطاب کو اسطاب کو اسطاب کو ایٹو زید اللہ سطاب پر نہربان ہے جی اسطاب کو نہربانی چلتا ہے مالک کے لغوی معنی بطائی ہے ذرا مالک پی لغوی معنی بطائی ہے ذرا مالک کو لغوی معنی بتائیے نہیں نہیں مالک آپ نے کہا نا عمرت خانے غلص صلح اما کر آئے تو ذرا آپ مالک کو لغوی معنی بتائیے دیکھیں مالک اور پالنہار میں فرق ہے ارے میں آپ سے پوچھا ہوں مالک کے لغوی معنی بتائیے میں آپ سے نہیں پوچھا ہوں فرق ہے کی نہیں مالک کے لغوی معنی بتائیے کسی موضوع لغت سے مواض دلغت سے میں ہڑے ہر Türkiye ہم نے کہا نا کہ وہاں مالک اب دیکھا ہم تو ہم یہ پر ہیں آپ بات کو جاپان سے چین لے جا رہے ہیں آپ میں مالک کا لوگوی معنی بتائیے جو اس کی کونسی لغت سے بتایا بنا لغت پڑھے آپ نے کہہ دیا کہ حضرت امام احمد خان کا ترجمہ غلط اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے کیا شرک ہے آپ نے یہی کہا نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے شرک ہے کی حرام ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا شرک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا حرام ہے بول لیا اب ہم کو بول لیا ہاں ہاں سوالی کرائے میں نے بولیا اللہ تعالی جہاں ہے اس دنیا کو نہ ہم لوگوں کو تمام انسان کو اسبات کسی بھی چیز اس کے مدد کرتے ہیں اسبات کے ذریعے ٹھیک ہے وہ مدد کر سکتا ہے اسبات کا وہ محتاج نہیں لیکن وہ اس کی مرضی ہے کہ اسبات سے مدد کی جائے تو ہم اسبات سے مدد ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے موجود ہے جیسے کہ اللہ تعالی فرما ہے صدقہ دینا خیرات دینا زکاة دینا تو ہم کسی کو دے سکتے ہیں اور اگر ہم کو ضرورت ہے تو کسی سے ہم مانگ سکتے ہیں لیکن غیبانہ طور پہ غیبانہ طور پہ کسی سے بھی ہم نہ تو ہم آبا جا رہی ہے کہ کٹ گئی ہے ہاں میں سن رہا ہوں بہت خاموشی کے ساتھ ہاں غیبانہ طور پہ ہم کسی سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے ہیں قرآن کی آیت پیش کر دی جائے کہ غیبانہ طور پہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں اللہ کے زیوہ قرآن کی آیت پیش کر دی یہ ہم دنیا میں بھی نہیں مانگ سکتے ہیں اور مرنے کے بعد کیا بھی تو مانگ ہی نہیں سکتے ہیں میں کہو رہا ہوں قرآن کی آیت پیش کر دی جائے وہی تو ہے احبانہ صلات المستقیم صلات ال tempor instantaneous ادا안 ہم متیری مدد مانگ آگٹہ ہیں اور Sam تیرے ہی مدد چاہتا ہے ٹھیک ہے دونوں ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے ب diamonds صرف اور صرف اللہ سے یہ سب کو ماننا ہے سن لیجائے سب کو مانتا ہوں جس کو مشکل خوشہ بھی بولتے ہیں نا وہ بھی رتی رتی اللہ کا محتاج ہے جس کو داتا بھی بولتے ہیں نا داتا بول سکتے ہیں لیکن پل پل میں وہ میرے رب کا محتاج ہے ندی بھی علی بھی ولی بھی اے تو زید اگر کوئی اس کی بنا ہے تو اللہ کی مہربانی سے بنا ہے میرے رب نے اس سے احسان کر دیا کس نے انکار کر رہا ہے چیز کا بھئیہ اس کا انکار کسی نے نہیں کیا بھئیہ ہاں بس ظاہر کی بات ہے جب ہم اللہ کی تاریخ ظاہر کے بات ہے کہ ہم لوگ اپن بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ جی اچھا اب میں یہ پوچھنا ہوں آپ سے کہ سورے شہرہ آیت نمبر 144 ہے سورے شہرہ آیت نمبر 44 اللہ کا رہی شاہد فرماتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار اور حامی نہ ہوگا اس کی کیا تفسیر ہے اس آیت کی چیز ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار اور حامی نہ ہوگا سورے شہرہ آیت نمبر 44 شکریہ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جس کو گمراہ نہ بھی کرے اس کا بھی صرف اور صرف اللہ ہی مددگار ہے میں نے آپ سے اس آیت کی تفسیر پوچھئے دیکھئے اب میں آپ کو سمجھ رہا ہوں اب میں آپ کو سمجھ رہا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں میں چین آپ بتاتے ہیں جاپان اس آیت کی تفسیر بتائیے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار اور حامی نہ ہوگا سورے شہرہ آیت نمبر جو گا لے تفسیر بتائیے مددگار اور یک سمجھ رہا ہوں سرکر میں ہے مددگار ہرگز نہیں ہے مددگار نہیں مددگار کو صرف اللہ دوست ہے جو اللہ کا دشمن اسے ساتھ مطلب ہے جو اللہ کا دشمن ہے سب اس کا دشمن ہے ولی کے معنی صرف دوست کی ہوتے ہیں مددگار کی نہیں ہوتے؟ ولی کا مطلب کہیں مددگار ہوگا لیکن قرآن میں جب ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی میرا مددگار ہے اور دوسرا کون ہو سکتا ہے کون مدد کر سکتا ہے بتائیے نا کون مدد کر سکتا ہے کس کی مدد کس کی ہمت کس کی ہمت ہے جو اللہ کے سامنے کھلا ہوگا کہا دے کہ ہم اس کا مددگار ہیں پل پل میں تو وہ ہی ممتاز ماشاءاللہ صبر کریے بھائی تقدیر نہ شروع کریے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر چھپیس میں سورہ محمد میں اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کروگے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا وہاں مدد کا وہ مطلب نہیں ہے اچھا پھر کیا ہے وہاں مدد کا مطلب وہ نہیں ہے وہاں مدد کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مطلب یہ ہے اگر اللہ کے دین کے ہم اگر ہم اللہ سے دین کے عمل کریں گے جو اس کا مطلب وہ ہے اللہ کے ہم کیا مدد کریں گے موزبی اللہ اچھا نہیں بے شک کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی حقیقت محتاج ہی نہیں ہے یہ آپ تقریر نہ کریے تقریر نہ کریے آپ تقریر نہ کریے ہمیں بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے اس کا انکار کسی نے نہیں کیا نہیں نہیں میں پیشت آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں چلیے ایک آیت کریمہ اور پیش کرتا ہوں آپ کو ایک آیت کریمہ میں اور پیش کر رہا ہوں اللہ عز و جل اللہ عز و جل کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم میں پار نمبر اٹھائیس میں آیت نمبر چار میں تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فریشتے بھی مدد پر ہیں جبریل علیہ السلام کیا مدد کرتا ہوں ارے بھائی ولی کا مطلب آپ مدد لے رہے ہیں ہم سے بتا دیں ولی کا مطلب آپ مدد کر رہے چونکہ آپ کو اپنے فیت کرنا ہے اچھا اچھا تو بے شک اللہ عز و جل اور ان کا مددگار ہیں اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فریشتے مدد پر ہیں ارے بھائی اللہ عز وجہ یہاں پر کسے زرا کوئی کسی تفسیر پیش کرئیے ابھی رکھئے ہم لے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں یہاں پر ولی کے مراد سے مددگار یا آپ لے رہے ہیں زرا ایک صاحب تفسیر کی مجھے تفسیر پیش کرئی ہے جس میں یہاں پر مراد ولی سے لی گئی ہو اور دوست سے لی گئی ہو مددگار سے نہ لی گئی پیش کرئیے صاحب تفسیر کی تفسیر کا نام جی جی صنعیہ میں ابھی کہیں سفر پہ ہوں کیونکہ آپ کو کال آ گیا تو میں اس بات دے رہا ہوں میں نے پھر کہا اگر آپ میرے اس بات کو انکار کر دو گے تو ظاہر تو بات ہے کہ آپ کا راستہ کھولے گا ایک میڈار ہے اچھا خیر چلیں آپ کے پاس تفصیر مہیا نہیں ہے آپ کوئی بات نہیں میں ایک لیول کی آگے اور بات کرتا ہوں سنیے اچھا اگر تفصیر مرانی کر رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفصیر کیوں لکھی آپ کے ابنے تینیہ نے قرآن کی تفصیر کیوں لکھی بتائیے اگر قرآن کی تفصیر اللہ ہی کر رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفصیر کیوں لکھی آپ میری بات سمجھ لیں آپ سمجھائیے آپ میری بات پہلے سنو میں جی سنائیے جو آپ مدد کی بات کر رہے ہو نہیں میں مدد کی بات اب نہیں کر رہا ہوں اب میں تفزیر کی بات کر رہا ہوں پہلے آپ نے کہا کہ اللہ ہی نے تفزیر کر دی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو تفزیر لکھنے کی ضرورت کیوں آئی آپ کے ساتھ انہوں نے مدد لکھا ہے کیا نہیں نہیں ارے میں پوچھ ارے میں ابھی مدد کی اور ولی کی بات نہیں کر رہا میں پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود تفزیر کر دی ہے تو آج اتنے صاحب تفزیر گزرے ہیں تفزیر جلالہ شریف ہے تفزیر روحلوانی شریف ہے تفزیر مدارک شریف ہے اور آپ کے ہی امام نے تفزیر لکھی ہے تفزیر کرتو بھی ہے انہوں نے تفزیر کیوں کری قرآن کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خس قرآن ہی نازل نہیں کی بلکہ قرآن کا آیت کا ارمطلب بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مکمل زیدنی ہے منہیں ہم کیا بولتے ہیں اردو میں بولیں گے سوانے حیات ہے نا یہ قرآن کی تفزیر ہے اسی کو ہمارے زبان آپ کے زبان میں الگ الگ مفصرین نے نقل کر دیا ہے جو اس سے ملے گا جو اس سے ملے گا ٹھیک ہے کرنے والے نے بہت لوگ کیا آب یعنی نے بھی کیا ہے اور دیو بندو نے بھی کیا ہے آپ کے رجا خان نے بھی کیا ہے آپ کے بھی کیا گیا ہے ابن کثیر نے کر آئے آگے بڑھ گیا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بہت مہتبر تفزیر انہوں نے بھی کیا ہے تو جس کا ان سے ملے گا جس کا ان سے ملے گا ہے نا وہی تفزیر رہی مانی جائے گا کیا جن کا کس سے ملے گا بات یہ ہے کہ جب اللہ نے خود تفزیر کر دی ہے قرآن کی تو تفزیر لکھنے کی ضرورت کیا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں اور آپ نے کہا کہ آپ کی زبان میں آپ کی زبان میں تو تفزیر مدارہ کس زبان میں ذرا بتائیے تفزیر رول مانی کس زبان میں ذرا بتائیے عربی سہت کے ہے کیا کون کی تفزیر مدارک شریف تفزیر جلالہ حان شریف کس زبان میں زبان میں ل 있었 burح اور کیا نائی نائی آپ نے کہا کہ نائی نائے نائی نائی آپ مدد پہ تو ہم alleviate میں آئیں گے مدد پہ تو ہم بعد میں آئیں گے آپ سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس لیے آپ مدد پر زیادہ زورڑ ڈال لیں اس کا جواب کے پاس نہیں ہے میں آپ کو مدد پر یہ چیز طلب کر کے بات شتم کر دیتا ہوں میں نے جواب دیتا نہیں نہیں آپ کا جواب مکمل نہیں ہو پایا جناب نہیں ہو پایا آپ نے یہاں اپنی مرزی میں کلیر کر دو آپ اس خوش طریمی میں نہ رہیے آپ کو خوش طریمی ایک رسیم کریے سب رسیم 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 آپ نے یہاں پر جو اس میں یہاں پر آپ نے ولی کو آپ نے دوست لیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں دوست کے معنی مددگار نہیں ہوتے یہ آپ کی تفسیر ہے کسی صاحب تفسیر کی تفسیر بتائیے ہاں تم جائیے ایک لفظ کے بہت سارے میں نہیں ہو سکتے ہیں ہاں بلکل ہو سکتے ہیں وہی لیا جائے گا یہ توحید کے مطابق ہوگا جب اللہ ہم سے کہلوا دیا اچھا کہو یہ ہم نے نہیں کہا اللہ نے کہلوایا ہے ورہاں تب مصرف ہو جائیں اچھا ہاں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی تاریخ کیوں کرتے ہیں پھر پھر گئے اچھا رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں مطلب مددگار معنی نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا مطلب آپ کا آپ کے حساب سے دنیا میں آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے چوہاں تیز بولی آواز نہیں آرہی ہے پھون کے پاس آئیے پھون کے پاس آئیے پھون کے پاس آئیے آواز دیری آ رہی تھی آرہی آواز آرہی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مولا مکشل کیا آپ کو جواب دے کے میں آپ کو مشرک پہ جواب دے دیتا ہوں نا جناب بات کو ختم کر دیتا ہوں نا سارا موڈائل کان میں لگائیں گے موڈائل ہم دور سنے سے دکھتا ہوں آچھا چلیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں ہمارے پیارے آقا رسول اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے حضرت حصیفہ ابن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پلے گا اور اس پر قرآن کی رونک دیکھی جائے گے اور اس نے اسلام کی چادر قول لی ہوگی پھر اللہ جدھر چاہے گا اس کو لے جائے گا وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اپنے مسلمان پروسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرک کی تحمت لگائے گا صحابی نے پوچھا دونوں میں سے مشرک کون ہوگا تو ہمارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا شرک کی تحمت لگانے والا ایک یہ حدیث پاک ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ تو آپ کے ابن کثیر ہیں انہوں نے کہا اس کی جو سند ہے وہ جائید ہے ٹھیک اور امام بخاری نے فی تاریخ القبیل جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو ایک حدیث نمبر انتیس سو چار میں اس کو نقل فرمایا ہے اور اب ایک چیز ہاں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں ابھی رکھ تو جائیے ہمیں پتا ایک راستہ آپ کے پاس ابھی کھلا ہے نا اس پر بھی زرام سیمنٹ سے آل سی سی کی دیوار کھلی کر دیں ہے نا چلیے حدیث پاک ہے کہ حضرت ہاں ہاں ضرور سنیں گے ضرور سنیں گے حضرت عبادہ بن حضرت عبادہ بن نسائر رضی اللہ تعالیٰ بن نسائر صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں روتا پا کر سببِ گرفت دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے اس حدیث نے رولا دیا جو میں نے حضورِ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یہاں پر شاہد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک اور خوفیہ شعوت کا خوف ہے خوفیہ شعوت یہ ہے کہ آدمی صبح روزے کی حالت میں کرے گا لیکن جب نفس کو مرغوب چیز اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس میں پر جائے گا اور روزہ چھوڑ دے گا اور شرک کے خوفی یہ ہے کہ لوگ نہ پتھر پوجیں گے نہ بتوں کو لیکن دکھاوے کے لیے عمل کریں گے نہ بت پوجیں گے نہ پتھر پوجیں گے لیکن دکھاوے کے لیے عمل کریں گے جی اب ایک حدیث اور آخری حضرت عبادہ بن نصیر اطلاع ترانو کہتے ہیں میں حضرت شداد کے پاس گیا وہ اپنی جانماثر بیٹھے رو رہے تھے میں نے پوچھا ہے شداد کیوں روتے ہو تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیتی اس لئے میں سن کر رو رہا ہوں تو میں نے پوچھا وہ حدیث کون سی ہے تو آپ سرکار کے پاس بیٹھے تھے سرکار غمگین تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پر قربان آپ غمگین کیوں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ غمگین کیوں ہیں تو آقا کریم نے اشارت فرمایا مجھے میری امت میں میرے بعد دو چیز کا خطرہ ہے اس وجہ سے غمگین ہوں میں نے ارس کیا کہ کس چیز کا خطرہ ہے یا رسول اللہ تو آپ نے اشارت فرمایا شرک اور پوفیہ شعوت کا خوف ہے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا سرکار آپ کے بعد آپ کی امت مشرق ہو جائے گی سرکار کریم نے اشارت فرمایا خبردار میری امت نہ چاند کو پوجھے گی نہ سورج کو پوجھے گی نہ بدھ کو پوجھے گی نہ درخت کو پوجھے گی نہ پتھر کو پوجھے گی اے شداد میں نے جسے شرک کہا ہے وہ ریاکاری یعنی دکھاوے کا عمل ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا ریاکاری یعنی کہ دکھاوے کا عمل بھی شرک ہے آپ نے فرمایا تو ہمارے کریم آقا ہمارے غیب دا آقا نے یہ اشارت فرما دیا کہ میری امت شرک میں اپتلا نہیں ہوگی پہلی چیز دوسری چیز میری آقا نے یہ بھی فرما دی کہ آگے آنے آلے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار اٹھائیں گے اور ان پر شرکی تحمت لگائیں گے صحابہ نے پوچھا دونوں میں سے مشرق کون ہوگا میرے کریم آقا آقا نرشاد فرمای شرک کی تحمت لگانے والا خود مشرق ہوگا آلو آواز کٹ گے کٹ گئی کٹ کٹی تو کٹ رہی ہے نا ہاں تو میرے آقا نرشاد فرما دیا کہ میری امت شرک میں کبھی مبتلا ہوگی ہی نہیں اور جو مشرق کی تحمت لگائے گا وہ خود مشرق ہوگا بات ختم ہاں سنا دی ہاں بول لی آپ نے جو تحمت لگائے گا جو کسی پر جام لگائے گا ہاں بہت گا جن اگر کوئی شرک پہ لگا رہا ہوگا وہ لوٹ کے واپس اسی پہ لگا جائے گا وہ میں جانتا ہوں اگر کوئی شرک پہ لگا رہا ہوگا اور دوسری بات جو ریاکاری آپ نے کہا جی اگر کوئی دکھاوے کے لیے اگر کوئی دکھاوے کے لیے وہ حبیث پاک میرے آقا نے ہمیں سمجھا دیا آپ نہ سمجھا دیا آپ آگے بولی مدد پہ آئیے یہی تو آپ ہی کو بولی تو اسی کو تو ہم سمجھا دیا میرے آقا نے سمجھا دیا آپ کیا سمجھا دیا ہمیں بول تو تو بھی بلکل صحیح ہے تو شرک اسی پہ آگا اس کو مشکل کچھا حاضر ترابہ باقر اور غریب نمازہ حاضر کیا کیا بولے گا ہم اللہ کو شرک اغیراللہ سے پکاریں گے تو مشید نماز ہے ہاں ہاں پکار رہا ہوگا ہم کسی پہ اجام لگیں گے تو مجھا دیا ہے ہاں ابن عبدالوہب نجدی نے ابن عبدالوہب نجدی نے کتنے علماء دین کی گردنے کٹوائک ان کو شہید کیا تھا تلوار سے اب ہم تو نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں ابن عبدالوہب نجدی لانت اللہ تعالی جی آپ بول سکتے ہیں جی ہم نے پورا امت مسلمہ بولتی ہے جی اللہ نے ان کو تو کتنا اونچا مقام پہ دیا لانت ہے لانت ہے اس کے چاہنے والوں پر لانت ہے اس کے چاہنے والوں پر جو کتابت توہید جو کتابت توہید لکھے اس کے اندر کپر لکھتا ہے جو لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تبھی شرک ہوا ماد اللہ اس کے چاہنے والوں اور اس پر لانت یہ سب مشرکوں خبر پوجھنے والوں کا جھوٹھا لگاؤ انظام اور لگاؤ اور مشرک اور مشرک کی تعمت لگاؤ چلو چلو اور مشرک کی تعمت لگاؤ میں تو کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل صرف اللہ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں میں تو گواہی دیتا ہوں کیونکہ اللہ صرف واحد معبود ہے ٹھیک ہے میں تو مسلمان ہوں الحمد للہ اور جتنے بھی بریلوی ہیں جتنے بریلوی ہیں سب کا کلمہ یہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ کو خدا مانتا ہی نہیں لیکن ایسے ایسے کچھ ایسے کچھ منافق ہیں جو مسلمانوں کو پر شرکی تعمت لگاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں حاضری تیرے شرک کر رہے ہیں موسلمان کو ہی نصیب ہوتا ہے اور اس کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ اپنے حبیب اپنے ولی کی محبت ڈالتا ہے تم لوگ کے دل میں محبت ڈالی نہیں جو تم لوگ حاضری دو پہ گئے ہیں جس کے جلتے ہیں تو لگتے ہو تمہارے پاس نہ علی ہے نہ ولی ہے نہ ولایت ہے نہ غوث نہ تلندر نہ خطب نہ غفدان کوئی نہیں ہے ایک کعوہ مفتی کا مر گیا کچھ دن پہلے بداتی کو کہتے ہیں اور اب تک تم بیدت بیدت کے تعلق سے جو بات کریتی اس پہ بھی سمائی ٹوپی ہو گئی بیدت کے تعلق سے بھی تم یہ ثابت نہیں کر پائے کہ سالے سواب کا جو طریقہ رائط کیا گیا ہے وہ بیدت ہے کہاں ثابت کر پائے کہاں ثابت کر پائے تم کہاں ثابت کر پائے تم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ لال دوبتٹیلی آ پائے گناہ گار ہیں ارے تم نے اپنے موہ سے کبولا ہے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ میری امہ شیط نہیں کرے گی ماذ اللہ تم نے میرے آقا قریم کی بات کو ماننے دنکار کر دیا تم نے کہتے ہیں ان کو اندیشہ تھا لیکن ان کے بات بھی انہوں نے جو کہا اس کے برق پلٹا ہوا ماذ اللہ تم پہ اللہ کی لانت ہو ماذ اللہ کی طرح دھوٹھا الگام لگا رہا ارے وہ تو توحیق کے اندر لکھتا ہے تمہارا ابن عبدالوہب نجدی لانت اللہ جو لکھتا ہے کہ ماذ اللہ آدم علیہ السلام نے بھی شرک کیا ماذ اللہ لانت ہو اس کے اوپر خبیس کے اوپر وہ تو مشرک مرہی مرہا وہ تو کافر مرہا اور انشاءاللہ اس کے چانے والے بھی غیر ایمان کی موت مریں گے دیکھنا مرے پسو سن لیے حلو آپ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ارے آپ بلکو صلاحیت رکھتے ہیں ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ اپنا مو کا سپیکر کھولیں سن لیے سن لیے اگر انہوں نے اگر انہوں نے نبی آدم علیہ السلام کو اگر ایسا نکھا ہوگا سلام علیہ السلام موسیق نوز بللہ ابن عبدالوہب نجدی اپنے ایمان کی خیر منا اگر ایسا نکھا ہوگا اگر میں آپ کو اس کے کتاب کا اسکین دکھا دوں تو آپ اس کے اوپر مطابع دیں گے ابھی آپ نے رحمت اللہ تعالیٰ لے کہنا کہتا ہے ابھی صبر کریے سن تو لیجے سن تو لیجے سنیے سنیے میں آپ کو اس کی اس عبارت کا اسکین پیج اگر دے دوں آپ اس کو پڑ کے تحقیق کر کے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر آپ نہ مانیے آپ نہ مانیے آپ کے پاس اس لائیے تو نہیں آپ نہیں مانیں گے کونسا آپ کے ماننے سے کسی 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 ترکی جا رہی ہے آپ کو آپ کے ناماننے ماننے 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 مانتی ہے آپ کی کیا اوقات سے آپ ماننے ماننے آپ کی جات اس ساتھ پر اگر بات کرتے ہیں اگر اگر اہمہ ماننے تمہارا مانتی ہے اگر اگر ایسا کہا ہوگا تو تو مجھے لانت اللہ نا لے کہو گے ہم بات کر رہے ہیں اپنی ہم ارے بھائیہ گالی گلوچ پہ بھی تو آ رہا ہے تو ہمیں پھر ابھی گالی گلوچ پہ آ رہا ہے تو میں پرسنل شک پہ جا کے دوسرے بات کرنی پڑے گی میں گالی کے جواب بہت اونگا دیتا ہوں ایسا دیتا ہوں تیرے گھر کے جتے مورتے کر رہے ہیں اپنے بودستان سے بہر آ جائیں گے مورتستان سے بہر آ جائیں گے اس لئے گالی گلوچ زبان سے کنٹرول کر کے بات کر رہنا زبان کو دیوار پر رکھ کے ٹھوک دوں گا کیل سمجھ میں آئی بات کہ دے گا بچہ ابھی میں بھیج رہا ہوں تو اسکین ابھی میں بھیج رہا ہوں اور لعنت اللہ علیہ کرائے گا تو اس کو اور اگر نہیں کہا تو اس کا مطلب تو اس کی ایمان پر شک نہیں کرتا ہے تو اس سے مسلمان مانتا ہے اب احمد رضا خان فازل وریلی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ کرتا ہے ہے تیرے مولاد بلدان بتا رہا ہے کہ ایلے حدیث لکھتا ہے کہ ہم سور سے زیادہ بچہ رہے ہیں سور سے زیادہ بچہ رہے ہیں ایک کتاب میں لکھنا ہے کہ بہتار ہے اب بتاؤ وہ لکھتا ہے سور سے زیادہ بچہ رہے ہیں اب بتاؤ سور سے زیادہ بچہ کریں موسیقی